جی اسلام علیکم فی ریسیونگ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہاں سے آپ فی ریسیف تک کریں گے بچوں کی تو یہاں پر انٹریز کر سکتے ہیں کسی بھی بچے کو سرچ کرنا ہو انڈویڈیو لیپوری سکول میں اس کا نام ٹائپ کریں گے گیٹ سٹوڈنس تو وہ نیچے بچہ اپیر ہو گئے گا یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہم نے ٹیسٹنگ والی کلاس کا چلان جنریٹ کیے تھے تو یہاں پر آ رہا ہوا گا کہ آپ ان کی فی کو ریسیف کریں اور ہر سٹوڈنس کی کیا آ رہا تھا کہ اس نے نہیں دیکھنے دوسر سے یہ اسے دسکام دیا اور اس کی اپنے دیکھنے دیکھیں اور جب ہم فی ریسیف کر لیں گے تو یہ پیٹ شو کر دے گا اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کسی اور کلاس پر اس کے چلان جنریٹ ہوئے ہوں تو ادر وہ امونگ ساپ کو شو کر دے گا کہ یہ ان کلاس اس کے چلان نہیں جنریٹ ہوئے تو یہاں پر یہ اولی فیگر سے آ رہے ہیں تو اینیوے یہ جو ڈیسٹنگ ہے اس کی ہم کرتی ہوں یہ فی ریسیونگ پر جاتے ہیں تو ایک ڈائلوگ باکس آتا پاس اپنے ہو جائے گا جہاں پر آپ کوئی بھی کسٹم ریفرنس نمبر اگر دینا چاہیں اپنے ریکارڈز کے لئے جاتے ہیں وہ دے دیتے ہیں ڈیوڈیٹ یہ تھی اگر آپ کو یاد ہو جہاں پر آپ جو بھی فائن مینشن کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اب جو چلان کی امانٹ تھی سیونتھ آوزن جہاں پہ اپیر ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کا یوزر ہے یا سٹوڈنٹ ہے وہ اس نیم میں آپ کو سکس آوزن جمع کروا تو ون تھاؤزن پینڈنگ ہو جائے گی امانٹ ٹھیک ہے اسی ہم ریسیر کر لگتی ہیں جیسے ہی آپ ریسیر کریں گے تو یہ کیا ہوگا ہمارے پاس ادھر سی ریسیور لکھا جائے گا اسے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں جب ہم پرنٹ والے آئیکن پر جاتے ہیں تو یہ ریسیورنٹ کا نام میں چلاان جے تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے 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 � سیڈن کا چونکہ ایڈوانس ٹو ہنڈر آیا ہوا ہے تو اس کا چلان فارم ہے ٹوٹل پیبل اوانٹ پین ہوگی ہوئی اس کی بھی ریسیڈنگ سلپ کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ سیونٹین تھاؤنڈ ٹو ہنڈر ریسیڈ ہوا ٹوٹل ڈیوز اتنے تھے بیلنس مائنس ٹو ہنڈر ہے یعنی بھی اس کے اتنے پیسے سکول کی طرف آگئے ہیں ایکسٹرا اسی در اگر آپ مزید چلان سے جنریٹ کرنا چاہیں کچھ سٹورنس ہوتے ہیں چھ مینے کے فیس ایک دفعہ لے گئے تو وہ آپ چھ مینے کے فیس چاہاں پر اس کی ریسیڈ کر دیں اور پھر جو ہے نا وہ اسے آپ ہر مینے جب چلان جنریٹ کریں گے سٹورنس کا تو وہ آٹومیٹیکلی مائنس ہوتی گئی اسٹورنس سے اور اپنے ریمائنڈ کروانا ہے جہاں سے فی ریمائنڈر دیں گے تو بچوں کے موبائل ایپ پر نوٹفکیشن چلا جائے گا کہ آپ فی جیانا وہ پی کریں اور جیسے ہی آپ نے فی ریسیڈ کی ہے نا تب بھی بچوں کو نوٹفکیشن چلا جائے گا کہ فی ریسیڈ ہو گئی ہے جہاں پر ایک ٹرائنگل ہے اسے پریس کریں گے تو یہ جو آپ نے فی میں ریسیڈ کی ہے یہ انٹریز آٹومیٹیکلی ایک کہتے ہیں کاؤنٹس ماریور میں ریوریو والے سیکشن میں آٹ ہوتی چاہیں گے ٹھیک ہے اگر یہاں سے آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں گے تو اگر آپ کے پاس یہاں پر فاپ پائے گا وہ کہے گا کہ اگر آپ ریسیڈ ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو اس کچھے کا چالان بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میک شور آپ کو شور کریں گے کہ آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو چالان دوبارہ جنریٹ کرنا بڑے گا آپ پوری مہینے کے دوران جتنی دفعہ بھی چاہے ریسیڈ اور چالان جنریٹ کر سکتے ہیں بار بار لیکن جب مہینے کے آخری دنوں تب جو ہے نا وہ چالان اس میں موجود رہنے چاہیں تب ہی یہ کیلکولیشنز کو آگے کیری فارورڈ کرے گا مثل یہ چالان جنریٹ ہو گئے ہیں نا تو ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی منتھ اگر یہ تھرٹی ون ڈیز کا منتھ ہے تو تھرٹی ون ڈیز کو جہاں پر چالان بھی موجود ہونے چاہیں اور افکورس تب چالان ہوں گے تو ریسیونگ بھی آپ لوگوں نے ڈالی جئی ہوگی تب یہ فگرز اگلے مرک میں ٹرانسفر ہوں گے یہ ایک بڑی گیسک چیز ہے کیونکہ اگر یہاں پر فگرز ہی موجود نہیں ہوں گے تو اگلے مہینے پھر آپ کو تو یہ جو ایریرز ہیں یا ایڈ بانس ہیں اس طرح سے چھوڑ نہیں ہوں گے تو ہوفلی آپ پھر آپ ٹیٹوریل سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کسی کا نام سرچ کرتے ہیں ہم مثلا ایل فا میں سرچ کرنے کی گوشش کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں ایل فا جو اہنا وہ اپیر ہو گئے ہمارے پاس یہ ایک سرچ کا آپشن ہے اسی طرح فیچر لانگے بھی یہ آپشن پہتے ہیں تو ایک ایس سیر سی نمید نہیں ہو سکتا ہے تو ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں فیسٹری اور ریپورٹس پر تینکیو